اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ علیہ وآلہ وسلم تین کی آیت نمبر 31 میں کہا قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُنَ اللَّهِ اگر تم کہتے ہو کہ تم سچی محبت کرتے ہو اللہ سے یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں خواتین میں کہتے ہیں نا سب اللہ سے محبت کرتے ہیں شہر وحر بھائی بہن ماں باپ سب سائیڈ میں کون اللہ تو اللہ کہتے ہیں قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُنَ اللَّهِ اگر تم کہتے ہو اے مسلمان تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اللہ نے کیا کنڈیشن لگائی کہا فَتَّبِعُونِ تو تم پھرے میرے نبی کی اطاعت کرو نبی کی اطاعت میں ہی اللہ سے محبت ہے اور آج مسلمان نوجوان کو اگر تیس ہزار یا پینتیس ہزار کی جاب مل جاتی ہے ہائی ٹیک سٹی میں تو کہتا ہے کہ مجھے جب تک اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملے گا جب تک میں اپنی داڑی کو کٹوں گا اگر میں ٹکنے سے اوپر پہن کے گیا تو میرا مزاق اڑاتے یہ نوجوانوں کا سٹینڈ ہے فائشن کے طور پر برخے کو زینیت بنا لیے برخہ کس لیے ہے زینیت کو چھپانے کے لیے آپ برخے کے اوپر زینیت بولے تو عورت ایک برخہ پہننا برخے کو چھپانے اگر اس کے اوپر بھی زینیت لیتا ہے پھر چھپانا خالی چھپا لیتا رہنا عورت کی زینیت کو چھپانے کے لیے برخہ ہے وہ کامن رہنا یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اس لیے ٹوپک تھوڑی بڑا راؤں میں ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے بہنوں کا کہ بہت فائشنبل برخے ارے بھائی ہجاب اس لیے فائشن کے لیے یا رسمی طور پر یہ کب ہوتا ہے جب رسمی طور پر کچھ کرتے ہیں میرے والد اور والدانے اور میرے بھائی نے کہا برخہ پہنے تو برخہ پہنوں گی مگر اس پر بھی تھوڑی بہت زینیت اور چمکی رکھوں گی ارے وہ چمکی چھپانے برخہ پہنے اس کے اوپر اگر زینیت رہی تو اور ایک برخہ پہنے پڑتے ہیں تو ہجاب کا کونسی بلکل کلیر ہے آپ کا آپ کو سر سے لے کے پہنوں تک بھانکنا ہے نوجوان بھائیوں سے بزارش ہے کہ تیس ہزار پہنے تیس ہزار چالیس ہزار ہی رہا سو کروڑ کی بھی جوپ ملے تو چھوڑ دو بھائی نبی کی سندت سے زیادہ کچھ ہے کیا نہیں ہے نا تو نبی کی سندت کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ